نمسکار خبر جاری نوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان بات مہاراش کی کیونکہ مہاراش ویدان سبا چناف دیرے دیرے اب اس میں چرم پر پہنچ رہا ہے پرچار بھی اور تقرار بھی کچھ سیٹوں پر سرگرمی بڑھتی جا رہی ہے جن کی گنتی ہارٹ سیٹوں میں ہیں ایسی ہی سیٹ ہے ممبئی دکشن لوگ سبا کشتر میں آنے والی ماہیم ویدان سبا سیٹ جس سے تھاکرے پریوار کے گڑ کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے لیکن اس بار اس سیٹ پر راج تھاکرے کے بیٹے امیت تھاکرے خود چناف رڑ رہے ہیں جس سے سیٹ کا سمکرن بدل گیا ہے حالانکہ عادت تھاکرے کے طرح انہیں پورے تھاکرے پریوار کا سمرتھن نہیں ملا ہے ماہیم سیٹ پر امیت کے چاچا ادھو تھاکرے نے مہیش ساونت کو اتار دیا تو وہیں بی جے پی امیت تھاکرے کا سمرتھن کر رہی ہے لیکن سیوگی شیو سینا شندے گھٹ نے بھی ماہیم سیٹ سے اپنا پتیاشی اتار دیا اور اس کے پیچھے ان کا لوجک سٹنگ سیٹ کا ہے سٹنگ امیلے صدا سرونت کر شیو سینا شندے گھٹ کے ہیں ایسے میں ماہیم کی لڑائی تریکونی ہو گئی ہے آج ماہیم ویدان سباک شیدر کی بات ہوگی اس خاص ریپورٹ میں مجھے ہر گھر تک پہنچ رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں انہیں میری ویجن بتا نہیں ہے میں نے یہاں تیس سال کام کیا ہے مجھے پورا بیوپاروس ہے یہاں کی میرے مدداتات کے اوپر کہ وہ مجھے میرا کام دیکھ کے مجھے چھونکے دیں گے مجھے آشروات دیں گے ابھی انہوں نے کام کیا ہے آپ بولنے دس سال پندہ سال یہاں پہ ہے کارپوریٹر دے تین بار آئے میں لے ہوئے لیکن کاؤنسہ ایک انہوں نے ہم کو بتائیے یہ کام ہم نے پرفیک کیا ہے کچھ کچھ نہیں ہوا شتلا دیوی سے لے کے دادر پہنچنے کے لیے 25 سے پونہ گھنٹا جاتا ہے پولیس سیشن کے کمپاؤن میں فائرنگ کرنا اُدھوک مہارشتر سے باہر چلے گئے فادر is a father فادر کا نام ہے اُدھو بھالا صاحب ٹاکرے اور پورانا نام ہے بھالا صاحب ٹاکرے سیوہ سے ناپرم دوہزار نو کے پریسیمن میں اسدتوں میں آئی مہین سیٹ پر اب تک سینہ پارٹی کا قبضہ رہا ہے دو بار شف سینہ جیتی تو ایک بار مہارشتر نو نرمار سینہ اس جنو میں تینوں سینہ پارٹی آمنے سامنے شف سینہ اُدھب گھڑ سے مہین شساوند پرتیاشی ہیں تو شف سینہ شندے گھڑ نے سٹنگ ایمیلے صدا سورنکر کو اتھار آئے وہیں مہارشتر نو نرمار سینہ نے اس بار مہین سیٹ پر اپنا ترک کا پتہ چلا اس نے راج تھاکرے کے بیٹے آمیت تھاکرے کو اتار بیا آمیت تھاکرے تھاکری پریوار کے دوسرے صدس ہیں جو ویدھان سبھا چناؤوں میں قسمت آزما رہے یہ ان کا پہلا چناؤ وہیں اُدھب تھاکرے کے بیٹے آدھت تھاکرے ورلی سیٹ سے دوسری بار قسمت آزما رہے مہین یعنی کی تھاکرے پریوار کا گڑ لیکن اس بار کے چناؤں میں مہین ویدھان سبھا سیٹ پر تھاکرے پریوار کی پرتیشتھا دعاو پر آ گئی ہے ہر بار مہین سیٹ سے تھاکرے پریوار اُمیدوار اتارتے آیا ہے لیکن اس بار تھاکرے پریوار کے صدس کے روپ میں امیت تھاکرے پہلی بار چناؤی مائدان میں ہیں اور ان کے سامنے سیو سینا کے دونوں گھٹوں نے اُمیدوار اتار دیا ہے یعنی کی مہین سیٹ پر لڑائی تینوں سینا پارٹیوں کے بیچ میں ہے مہاراتھا باہل لے ماہین سیٹ کو تھاکرے پریوار کے گھڑ کے روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس سیٹ پر قبضے کے لیے دونوں تھاکرے پریوار میدان میں اتر آئے شیف سینا اُدھب تھاکرے جہاں سیٹ کو اپنے پاس بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو مہاراشتہ نو نرمال سینا یعنی ایمین ایس 2014 اور 2019 کے ہار کا بدلہ لینا چاہتی ہیں ید چناؤ بھلے ہی یدھ نہیں لیکن راجنیتی کی یدھ ضرور ہے جس میں ہر پرتیاشی جیت کے لیے کوئی بھی ترقیب لگانے کو تیار ہے وہ ہر وہ کوشش کرتا ہے جس سے اس کے ووٹ بڑھیں اور وہ آسانی سے چناؤوں میں جیت درج کریں بھلے ہی اس کو اس وقتی سے سمجھوتا کرنا پڑے جسے وہ دشمن مانتا ہے اس لیے اسے راجنیتی کی یدھ کہا جا سکتا ہے اتحاسک سیواجی پارک میدان بھی مہیم ویدھان سبات چھیتر میں ہی آتا ہے اس کے علاوہ سدھی وینایت مندیر مہیم درگا اور سنگ ویدھان نیرماتا ڈاکٹر بابا ساہیب امبیٹکر کا سمادھی ستھل بھی مہیم ویدھان سبات چھیتر میں ہی ہے اس کے علاوہ شیو سینا یوگیٹی کا مکھیالہ شیو سینا بھون اور مہاراشت نونیرمان سینا کے پرموخ راج تھاکرے بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں اور سیٹ بنی ماہیم پر پورو سیئم اوڈھف تھاکرے ان کے چچیرے بھائی راج تھاکرے اور سیئم ایکنات شندے کی راج نیتک پرتشتہ داؤ پر ہے ایکنات شندے کی پارٹی شیف سینہ شندے گھر مہا یوتیانی بی جے پی اور انسی پی اجید بھوٹ کے ساتھ ہے لیکن ماہیم سیٹ پر ایکنات شندے کو بی جے پی کا ساتھ نہیں مل رہا بی جے پی یہاں ایم ایس یعنی امیت تھاکرے کے سمرتھن میں آ گئی اور اس نے کھل کر امیت تھاکرے کا سمرتھن کر دیا دراصل لوگ سبح چلاؤں میں ایم ایس پرموخ راج تھاکرے نے انڈیا کو بینا شرط سمرتھن دیا یہی وجہ ہے کہ بی جے پی ماہیم ویدھان سبح سیٹ پر راج تھاکرے کے بیٹے امیت تھاکرے کو سمرتھن دے رہی سوتر بتاتے ہیں کہ بی جے پی ایکنات شندے پر امیدوار کا نام واپس لینے کا دعوہ بنا رہی لیکن سٹنگ ایم ایل اے صدا سرور کر امیدواری سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اگر شندے کے شف سینہ یہاں سے امیدواری واپس لیتی ہے تو امیت تھاکرے کے لیے رہا کافی آسان ہو جائے گی لیکن موجودہ راجنیتی خالات میں ایسا لگ نہیں رہا وہیں شندے گھٹ کی اور سے ایک اور دلیل دی جا رہی اگر صدا سرور کر کی امیدواری کو واپس لیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ شف سینہ ادھا گھٹ کو مل سکتا ہے اور ایکنات شندے کی شف سینہ کو سمرتھن دینے والے ووٹر ادھا تھاکرے کے گھٹ کے پرتیاشی کو ووٹ دے سکتے ہیں ان دعووں کے بیچ ماہیم سیٹ میں چنا پرچار کا کام چل رہا ہے یہاں کے سمسیاؤں کی بات کریں تو تین پرموخ سمسیاؤں ماہیم ویدھان سبق شیطر کی ہیں جن میں روز لگنے والی گاریوں کا جام پرموخ ماہیم علاقہ مکھ ممبئی چھیطر میں آتا ہے لیکن یہاں تین پرموخ مددے ہیں پہلا پانی کی سمسیاؤں یعنی کی علاقے میں پینے کی پانی کی قلتیں ہیں دوسرا پرانی بیلڈنگوں کا پنر وکاس یعنی کی یہاں پر پرانی بیلڈنگیں ہیں جسے فیڑ سے بنانا ہے اور تسرا پراثی کی سمسیاؤں جس سے علاقے کے لوگوں کو روز دو چار ہونے پڑتے ہیں چناؤ پرچار مجھوٹے راج تھاکری کے بیٹے آمید تھاکری کو پورا وشواس ہے کہ ماہیم علاقے کے لوگ ان پر وشواس جاتائیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر گھر تک پہنچنا ہے اپنا وزن بتانا ہے وہ کسی پرتیاشی پر آروپ پرتیاروپ نہیں کرتے صرف اپنے وزن کی بات کرتے ہیں مجھے ہر گھر تک پہنچ رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہیں ماہیم سیٹ کا دس سالوں سے پرتیاروپ کر رہے صدا ساروانکر کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے علاقے کا جم کر وکاس کیا ہمارا ماہیم شیطر سے ماں بیٹے جیسا رشتہ ہے وہ ایمنیس پرمکھ راج تھاکری سے ماں سے بیٹے کو الگ نہیں کرنے کے بھی اپیل کر رہے ہیں راج صاحب ایک بہت بڑے نیتا ہے وہ مجھے آشروات دیں گے میں نے یہاں تیس سال کام کیا ہے مجھے پورا بھیپروس ہے یہاں کی میرے متعدادات کے اوپر کہ وہ مجھے میرا کام دیکھ کے مجھے چھول کے دیں گے مجھے آشروات دیں گے چھیتر کی سمجھے کے بات کریں تو کیا کیا سمجھے ہیں جو ابھی ادھوری رہ گئی ہے آپ کو پورا کرنے کے لئے اور کیا کہیں گے جنتہ کے بیچ کن کن مددوں کو لے کر یہاں بہت پورا نہیں عمارتی ہے جس کا ریڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے یہاں کی سلم ہے بہت سے سلم ہم نے ریڈیولپ کیا بھی ہے باقی ہے بہت سارے جو ایشو تھے ہم نے بہت کام کیا ہوا ہے بہت کچھ ایشو ایسے نہیں ہے کہ جس کے لئے بہت کچھ محنت کرنا پڑے گا پورا بھیسواس ہے میری جنتہ کے اوپر میرا میں نے کام کیا ہے کام کو اڑ دیں گے پورا بھروس ہے پیدھر شف سینہ ادھف گھٹ کے پرتیاشی مہنش ساوند بھی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماہیم کے جنتہ نے ہمارے دل کا سمرتن کیا ہے اور اس سناؤں میں وہ شف سینہ پرتیاشی کے روپ میں ہمیں جنے جو پارٹی نے میرے کو محکا دیا ہے جو ایک وشواس سے میرے کو یہاں کا ٹکیٹ دیا ایمیلے کے چونہوں میں وہ اس وشواس ہم ستارت کر کے دکھائیں گے موسٹلی میجر سمجھ سے وہ پانی جو آٹر سپلے ہوتا ہے اس کا پریشر بہت کم ہو رہا ہے اور جو جو بیلڈنگ دو دو تین تین مالے کی بیلڈنگ ہے اُدھر تک پانی ہی نہیں پہنچتا ہے تو میرا پہلا چون کے آنے کے بعد کام رہے گا جو بیلڈنگ میں پانی نہیں ہے پریشر میں پانی نے ان کو پہلا پانی دیا کیونکہ یہاں پہ دادر میں اور آج پاس پریشت ہے مہیم میں دیولپ میں زیادہ ہوئے جو ہمارے پورانے بیلڈنگ والے بیچارے ویسے کے ویسے ان کے بہت 36 مالا 50 مالا 60 مالا سب بیلڈنگ ہو رہے تو سب پریشر وہاں پہ جا رہے اور وہ اپنا جنہ بیلڈنگ والے کا پریشر کم ہو رہے تو اس لئے ہم پہلا کام کریں گے ان کو گھر گھر میں پانی بہت پریشر سے آنے کا کوشش کریں گے پہلے کچھ بھی بولوں گا سرون کر کچھ بھی بولیں گے ابھی انہوں نے کام کیا ہے آپ بولنے دس سال پندہ سال یہاں پہ کارپوریٹر دے تین بار آئے میں لے ہوئے لیکن کاؤنسہ ایک انہوں نے ہم کو بتائیے کہ یہ کام ہم نے پرفیکٹ کیا ہے ایک سکیم بتائیے کہ یہ کام پرفیکٹ کیا ہے میں ایک سیمپل اور سادھا ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو وہ جہے بیلڈنگ میں رہتے ہیں پرابادیوی شکر میرے بگل میں ہو وہ بیلڈنگ کے رہی واشی ہے انہوں کا مانگتا ہے تو آپ کو انٹروی دینے کے لئے بولتا ہوں 18 سے 17 سے 18 سال ہے وہ لوگ کوئی میراروڑ گئے کوئی ویرار کوئی بدلہ پور کوئی واشی یہاں پہ جو خود کے بیلڈنگ کو نیائے نہیں دے سکتے ایسا انہوں نے کام کیا ہے کامپیٹیشن رہتا ہے تو چیلنجنگ تو ہوتا ہی ہے ہر ایک کاؤنسہ بسپورٹس میں کاؤنسہ بڑی کرکیٹ ہر اس میں کامپیٹیشن ہوتے ہیں تو چناؤتی ہر جگہ میں اور الیکشن میں تو زیادہ چناؤتی ہوتے ہیں لیکن میں راستہ آپ کے لڑکے وہ بڑے آدمی ہیں ان کے بارے میں میں نہیں بات بول سکتا ہو لوگوں کو معلوم ہے کاؤن کام کرنے والا اور کاؤن نا کام کرنے والا عرب ساگر کے کنارے بسے ماہیم علاقے کی پہچان تھاکرے پریوار کی دھڑکن کے روک میں بھی رہا ہے شیطر سے تھاکرے پریوار کا چالیس سال پرانا رشتہ ماہیم ویدھان سبھا سیٹ کی بات کرے تو یہاں سبھی جاتی اور دھرموں کے لوگ رہتے ہیں لیکن اسے ماراٹھا باہولی چھتر بھی مانا جاتا ہے جہاں ایک لاکھ سے زیادہ ماراٹھی اوٹر کسی بھی امیدوار کی ہار جیت تائے کرتے ہیں حال ہی میں ہوئے لوگ سبھا چناؤں میں ادھو کے نیتو توالی شیوشنہ کے امیدوار پر ایک ناشندے کے نیتو توالی شیوشنہ بھاری پڑی تھی یہاں سے ایک ناشندے کے نیتو توالی شیوشنہ کے امیدوار راہول سیوالے نے بڑی بڑھات حاصل کی تھی مہی ملاکے کے آبادی دو لاکھ چھبیس ہزار ایک سو دس ہے جس میں ماراٹھی ووٹرز کے سنخیہ ایک لاکھ ساتھ ہزار ساتھ سو دو ہے گجرات اور راجستان سے آئے لوگ بھی اس علاقے میں رہتے ہیں ان کے سنخیہ تئیس ہزار تین سو سیتالیس ہے وہیں سولہ ہزار ساتھ سو اٹھر بھارتی ووٹر بھی مہی ملاکے میں رہتے ہیں مسلم آبادی بھی پچیس ہزار ایک سو انتیس ہے دکشن بھارتیوں کی سنخیہ بھی مہی ملاکے میں اچھی خاصی یہاں آٹھ ہزار دو سو ستائیس دکشن بھارتی ووٹر ہے علاقے میں عیسائی ووٹرز کے سنخیہ ساتھ ہزار ساتھ سو اکتالیس ہے وہیں دو ہزار نو سو بیاسی پنجابی بھارتی بنگالی بھارتی ووٹرز کے سنخیہ ساتھ سو نواسی مہیم ویدھان زبہ سیٹ کی پچھلے تین چنابوں کی بات کریں تو مہیم سیٹ بننے کے بعد پہلا چناب دو ہزار نو میں ہوا اور اسی سمیں ایمینس چنابی میدان نودری پہلی بار کے چناب میں ہی مہیم سیٹ ایمینس کے خاتے میں چلی گئی ایمینس کے نتین سردیسائی نے آٹھ ہزار نو سو چھبیس ووٹوں سے جیت درج کی تھے انہوں نے تب کانگریس کے ٹکٹ پر چناب لڑ رہے سدا سردیسائی کو ہرائیا تھا دو ہزار نو میں چناب ہارنے کے بعد سدا سردیسائی شف سینہ میں شامل ہو گئے تھا اور شف سینہ پرتیاشی کے روپ میں دو ہزار چودہ کے چناب میں اترے اور دو ہزار نو کے ہار کا بدلہ نتین سردیسائی سے لیا دو ہزار چودہ کے چناب میں سدا سرونکر کو چھالیس ہزار دو سو ہیانوے ووٹ ملے تو ایمینس کے نتین سردیسائی کو چالیس ہزار تین سو پچاس ووٹ ملے بی جی پی کے ویلاس آم بیکر کو تیتیس ہزار چار سو مت ملے تھے جبکہ کانگریس کے پربیر نائک کو گیارہ ہزار نو سو سترہ ووٹوں سے سنتوش کرنا پڑا تھا سدا سرونکر نے پانچ ہزار نو سو اکٹالیس ووٹوں سے چناب جیتا تھا دو ہزار انیس کے ویدھان سبھات چناب میں سدا سرونکر نے اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھا شف سینہ پرتیاشی کے روپ میں اس چناب میں بھی انہوں نے ایمینس پرتیاشی کو شکست دی سدا سرونکر کو 61,337 ووٹ ملے جبکی ایمینس کے سندیب دیش پانڈے کو 42,690 ووٹ ملے سدا سرونکر کو 18,647 ووٹوں کے انتر سے جیت ملی چنابی گناہ گڑیت کے بیچ ماہم علاقے کے لوگوں کے بات کریں تو وہ اپنی سمسیاؤں کو لے کر مکھر دادر ماہم اس کی وجہ سے یہاں ٹرافک جام کی سمسیاؤں پر علاقے کے لوگ کھل کر بول رہے اور انہیں دور کرنے کی مانگ کر رہی جس دلی میں ہوا پولیشن کا سب جگہ سے لوگوں کا اس میں ہے شیواجی پارک میں مٹی ڈالتے اور سب شیواجی پارک کے لوگوں سمسیاؤں تک لوگوں کی چھوٹی نہیں تمسیاؤں تمہارے لائنس آرڈرز میں ہے کیونکہ راشتہ میں بولا گنپدی کے ڈائم میں دادا گری کرنا کچھ بھی بولنا پولیش سیشن کے کمپاؤن میں فائرنگ کرنا مہارشتر سے باہر چلے گئے آج مہارشتر میں جو آ رہے تھے وہ یہ لوگ نے یہ گورنمنٹ نے پورا کیونکہ ان کو سوار جمہداری تھا کہ ادھر سے سب کچھ نہیں رکھنے کا ادھر مہارشتر میں آنے والے تھے وہ سب گجرات اور راجہ میں چلے گئے مگر یہ لوگ نے اپنا ایمپلوئیز کے لئے کچھ نہیں کہا آج ان ایمپلوئیز بڑا ہے اس کے لئے یہ سب فریمیلر سب چال ہوئے اور اس کو یہ کدھر تو رکنا چاہیے سمسیاؤں کا ساتھ ستھانی لوگوں کا سنٹیمنٹ بھی تھاکر پریبار کے ساتھ جڑا نالا کے ووٹنگ کو دیکھیں تو علاقے کے لوگ اپنی پسند کے مطابق ووٹ کرتے آئیں لیکن ماراتھی اسویتہ کا سوال یہاں سب سے اوپر ہے یہی مہم جو بارہ صاحب کا شواس ہے بارہ صاحب تھاکنے کا شواس ہے بارہ صاحب صاحب سے کافی ان کو جانتے تھے پہچانتے پورا وشو جانتے تھے مگر یہ جو بارہ ہے اس کے لیے ہم چاہتے کہ جو بھی امیدوار ہے تو وہ چھونکے آنے کے بعد بارہ صاحب کو جو پرتیش پکش تھا بیسے ہی کام کرے ایسے ہم لوگ چاہتے ہیں سب سے پہلی بات ہم لوگ بہت خوش ہے کہ ادوو صاحب نے مہید ساون جیسا ہم کو یہ وار میں دیا جو سرو سامن لوگوں کا سوک دکھ جاننے والا کینڈیٹ ہے وہ چالی میں رہے چالی سے ڈیولپ ہو کے شاکہ پرو رہے ویبا پرو ہو ہے اور یہ وار میں جو باقی کنسیٹ ہے اس میں سب سے شروع مہید سامن کو دیکھ رہے اصلی تو ڈیولپ بانا صاحب ٹھاک رگی ہے نا انہوں نے فاؤنڈر میں فاؤنڈر فاؤنڈر کیا وہ آدمی ہے وہ ہی تو سامن صاحب ہے وہ نکلی کئیسا ہو سکتے باپ اور چینج کر سکتے گیا آج چینج کر نا گردار ہے چالیس لوگ ہے نا پچاس کھو کے لگے لگے گئے ہوئے اس کے لئے یہ ویدھائی نے آج تک کچھ کیا نہیں کیا کھالی بولے ہم یہ کرتا نادل دوڑکے چلے جاتے باقی کچھ نہیں ہوتا پورا سیٹ جو ہے باڑا صاحب نے بعد میں انہوں نے عدو صاحب اور عدیت صاحب کو جمعیداری پوری دی کہ یہ شیو سینہ سنبھال نیکہ ہے مائم علاقے کرشتہ شیو سینہ کے سنستھاپ گوالا ساہیت تھاکرے سے جوڑا رہا شیو جی پارک میں ہی انہوں نے شیو سینہ کے ستھاپنا کی تھی اور لڑھنے کے لیے اترے تھے تب راج تھاکرے کی ایمینس نے اس سیٹ پر پر پتیاشی نہیں کھڑا کیا تھا لیکن مائم سیٹ پر ایسا نہیں راج تھاکرے کے بیٹے امیت پہلی بار چناوی گھما سان میں اترے لیکن ادھا تھاکرے شیو سینہ نے ان کے سامنے لیکن فیصلہ چھیتر کی جنتا کو لینا ہے اس میں مراثی ووٹر نیرنائک ہوں گے وہ جس کے پکش میں زیادہ ووٹ کریں گے وہ مہیم ویدھان سبھا سیٹ سے چناؤ جیتے گا اس کے نتیجے 23 نومبر کو سامنے آئیں جب مہاراشت ویدھان سبھا چناؤ کے نتیجے گھوشت ہوں گے کیامرامین سنجے کے ساتھ راحول پانڈے نیوز 24 مومبائی